وہ لوگ انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے رب سے اشک اشک محبت کی محبت جب شدت اختیار کرتی ہے تو وہ اشک کی شکل اختیار کر جارتی ہے امام غزالین رکھا کہ حضرت منصور حلاج علیہ رامہ جب آپ کو قید کیا گیا تو جنید بغدادی گئے احوال لینے کے لئے جنید بغدادی جب صاحب پہنچے تو آپ نے سوال کیا حضرت یہ بتائیں اسٹ کیا ہے تو منصور فرمانے لگے کل آنا کل بتاؤں گا دوسرے دن جب تختہ دار پر جنید بغدادی نے دیکھا کہ تختہ دار پر حضرت منصور حلاج کو جب لٹکانے لگے تو جنید بغدادی صاحب نے گئے تو منصور کی نظر پڑی تو دیکھ کے کہتے ہیں اے جنید بغدادی عشق کی ابتدا چلنا ہے اور عشق کی انتہا یار کے نام پر قربان ہو جائے عشق کی انتہا یار کے نام پر قربان ہو جانا ہے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے تیرے نام پر مٹا ہو مجھے کیا غرض نشان سے زلیخہ کے پاس جو سونا تھا نا وہ ست روپوں پہ اٹھا کے لے جاتے تھے اتنا خزانہ تھا اس کے پاس جب کوئی آکے زلیخہ سے حضرت یوسف میں ذلفوں کی طریف کرتا تو زلیخہ ہار دیتی سونے کا اٹھاتی اور اس کو دے دیتی کوئی آکے جناب یوسف میں روسار کچھ کرتا ہار نکالتی دے دیتی یہاں تک کہ سب خود اس نے نام یوسف پر قربار کر دیا ایک وقت آیا کہ زلیخہ جناب یوسف کے ہجر میں اس قدر نکاہت اور کمزور ہو چکی تھی کہ بلکل بڑاپے کے اثار تھے اور پادشاہت چھوڑ کر جوپڑی میں ڈیرہ لگا لیا ہے ایک وقت آیا کہ بوتوں کو سابرے رکھا ہوا ہے اور جب سامنے پتوں کو دیکھا تو پتوں کو دیکھ کر زلیخہ کو تیش آیا اور ٹھوکر مار کر کرتی ہے ساری زندگی میں نے تم کو بغارا تم سے میں نے کہا کہ مجھے میرا یوسف ملاو لیکن لوگوں نے مجھے یوسف نہیں دیا جاؤ آج میں اس سے یوسف مانتی ہوں جس کو یوسف مانتا ہے آج میں یوسف پہ نفس ہے یوسف کو مانتی ہوں اس نے جب اس کی زبان سے میرے رب زلجلال کا نام نکلا ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی شہانہ سواری میں سوا ہے آگے پیچھے خطام ہیں اور ایک سفر پہ روانہ ہے ایک سفر کا تعیون تھا سینے جا رہے تھے اچانک مکم ہوا میرے نبی اب ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے اب ادھر جانا ہے اللہ کے نبی نے موڑ کو موڑا جب سواری کو موڑ کے اس طرف سفر شروع ہوا جس طرف اللہ کو حکم تھا جب ایک مقام پہ پہنچے ایک بڑی خاتون ہیں ایسا لگتا ہے جہاں سے آنکھوں سے دکھتا کچھ نہیں ہے آنکھوں سے بے نہیں جا چکی ہے لیکن قریب تھا کہ حضرت یوسف بازو آگے پکڑ لیتی جب سواری کے قریب مہتی تو خطام جو تھے انہوں نے روک لیا آواز آئی میرے یوسف اب خطام بات نہیں کریں گے تم ان سے بات کرو تو جب دیکھا عرض کی یاللہ یہ کون ہے فرمایا یہ وہی زلاکہ ہے جو تیرے عشق میں مبتلا تھی تُس سے پیار کرنے والی تھی عرض کی یاللہ اس کا یہ حال فرمایا ہاں تیرے ہی وجہ سے تیرے عشق میں اس نے اپنا یہ حال کر دیا یاللہ اب کیا کونو فرمایا جیسے یہ کہتی ہے بیسے کر لے المقصر بات تلین ہو جائے گی حضرت یوسف یوسف دعا سے دوبارہ جوان نہیں آئی پہلائی دوبارہ آئی شادی ہو گئی اب جناب یوسف صبح بلاتے ہیں شام کے آنے کا وعدہ کرتی ہے زلاکہ کو شام کو بلاتے ہیں تو صبح کو آنے کا وعدہ کرتی ہے ایک دن اللہ کے نبی موج میں آئے تو زلاکہ کو بلاتا کہنے لگے کیا بات ہے پہلے تو میرے عشق میں ماری ماری پھرتی تھی اتنا کچھ میرے عشق میں دیا اب صبح بلاتا ہو تو شام کو ٹائم دیتی ہے اور شام کو بلاتا ہو تو صبح کا وقت دیتی ہے تو حضرت زلاکہ کہنے لگی دراصل اللہ کے نبی بات یہ ہے آپ سراخوں پر لیکن پہلے اس کو نہیں جانتی تھی اب آپ کے رب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو جس دل میں رب کا عشق آ جائے اسے دنیا کی خبر کی خیرتی ہے اسے کسی اور کی خبر نہیں رہتی ہے کہتے ہیں اگ تے عشق ہے نبرا پر عشق تا بار و دیرا اگ بلے ساڑے کتے کانے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بجاوے پانی یارو عشق تا دارو تیڑا یارو لے آو تھی کچھ نہیں بچتا گی تے عشق نے لالے مسائح مسائح ساڑے مسائح مسائح موسیقی